آج ووٹ ڈالنے جا رہے تھے کیا ہوا آپ نے ووٹ ڈالا کی نہیں ڈالا دی نہیں حالانکہ میری خوش نصیبی تھے جہاں میں رہتا ہوں اسی کے برابر میں ششی بھوشنگ گلز کالیج ہے پچاس قدم پر ہے سو قدم پر تو میرے لیے بہت آسان رہتا ہے کہ بغل میں ووٹ ڈالنا ہے لیکن یہ کی کلمہ ہے جب یہاں کے سبا سب سے پرچی منگوائی میں پرچیاں لیا ہو کیا نمبر ہے کیسا ہے تو معلوم ہاں ہمارا ووٹ ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری پتنی کا ووٹ ہے تو اس نے پتی دے دی کتابی ہوگا رینہ رانہ کا ووٹ ہے منگوائی رانہ کا ووٹ نہیں ہے سمجھے کے بعد اس میں کیا کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نے کیا پچھلی بار ووٹ ڈالا تھا تب آپ کا تھا اور اس بار نہیں ہے ہمارا ہدا ہی دی باتوں پہلے تھا ہمارا ووٹ یہاں بھی تھا جب ہم رائی وریلی میں رہے تھے تو رائی وریلی بھی تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا ووٹ کہاں کیسے کٹ گیا ہے یا مس ہو گیا ہے یا کیسے چلا گیا کیا آپ تو ہمیشہ سے ڈالتے ہیں نہیں یہ الزام ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ جانبوش کی کٹاٹ دیا لیا ہوگا لیکن میرا ووٹ نہیں آنے کا مطلب یہی اندازہ لگا رہا سکتا ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاتن نہیں سو شاتن ہے سو شاتن نہیں ہے کچھ شاتن ہے بد انتظامی ہے بد انتظامی کی وجہ سے ہمارا پرچہ ہمارے پاس نہیں پہنچا ہم بوٹ نہیں ہیں جو مدے ہیں اس بار چناؤ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ مدے ہیں جن پر چناؤ ہو رہا ہے؟ دیکھیں مدے جو ہونے چاہیے تھے اس پر تو چناؤ نہیں ہو رہا ہے خطور کے بھاچپا جو ہے ان مدوں پر لڑائی لڑھی نہیں رہی ہے جس پر انہیں جواب دینا پڑے ہیں ان مدوں پر لڑ رہی ہے جس پر تو جواب مانگتی ہے نیرو نے کیا کیا؟ اندرہ جی نے کیا کیا؟ سونیہ گاندھی جی نے کیا کیا؟ ہجاب نے کیا کیا؟ جرم سنسد نے کیا کیا؟ جو اس قسم کے بہکابے والی باتیں ہیں ان پر الیکشن لڑ رہے ہیں حالانکہ یہ ایک نیشنل پارٹی جس کی پوری دنیا میں عزت ہو جو خود بھی شان سے کہتی ہو دنیا کی سب سے بڑی لوگ تانتری دیش کی پارٹی ہے لیکن سب سے بڑی ہونے کے بعد بھی اگر وہ اس پچھا بن کرے کہ دھرم کے نام پر الیکشن لڑے مذہب کے نام پر لڑائیاں کرے ذات کے نام پر لڑائیاں لڑے اپر کلاس اور لوگر کلاس کے چکر میں کرائے مسلمان اور ہندو کے مسئلے کو لے کر الیکشن کرائے یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ پارٹی الیکشن نہیں کر رہی ہے یہ پارٹی گنڈا گردی کر رہی ہے اور پہشان کر رہی ہے جن کے ورائے دانیاں بکتے ہیں جن کے نیتا خراب زبان استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر کی بات ہے کی افسوس کی بات ہے آپ کے حساب سے کونسی ایسی پارٹی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے ٹھیک رہے گی جنتہ کے مددوں کے لیے جنتہ کے لیے لیکن اس ملک میں ستر برس ہو گئے پارٹی بیس پر الیکشن نہیں ہوتا تھا ہم نے یہی دیکھا کہ الیکشن ہوتا تھا آدمی بیس پر نیتا بیس پر کون نیتا اچھا ہے تو اب ایسا نہیں رہ گیا اب یہ ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے وہ گنڈے کو کھڑا کر دے تو ووٹ دے رہا ہے ایسا پہل نہیں تھا پہلے ہی دیکھا جاتا تھا کہ نیتا بھی ایسا چنا جاتا تھا جیسے ڈاکٹر چنا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے وہ ہندو ہے مسلمان ہے دلیس ہے اچھا ڈاکٹر چنا جاتا تھا اچھا وکیل چنا جاتا تھا اس کی ذات اس کی کٹیگری نہیں دیکھی جاتا لیکن اب تو ایسا نہیں رہ گیا نا الیکشن تو ملکہ الگ سی چیز ہو گئی چاکہ میں یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیسے لوگوں کو چننا چاہیے کیونکہ بیسے لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں ہر پارٹی دروڑ پتیوں کو الیکشن میں پاتھ رہا ہے آپ ووٹ نہیں ڈال پا رہے ہیں تو اس بات کا آپ کو دکھ ہے نہیں کوئی دکھ نہیں ہے یہ کہ جب حکومت ہمیں ووٹ دینے کا موقع نہیں دے رہی ہے تو ہمیں دکھ کی ذات کا ہوگا